گرجوں کا تواف کرتا رہا مر گئے عیسائیوں کی خوشحامل مصبت کے لکھتا رہا جب انگریز کچھ نہ راض ہوئے کہ تو کوئی سخت کلمیں عیسائیوں کے بارے میں لکھتا ہے یسو مسئلہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کی دادیاں نانیاں اس نے پہلے لکھا اپنی نیرد نامراد چھپائے رکھتا پھر بھی کہنے لگا میں کوئی اس لیے نہیں کرتا لیکن دین کی خدمت کرنی ہے مسلمان جذباتی قوم ہے یہ ان چیزوں سے حصے میں عادت کی ہے اور مجھے ڈار ہے کہ یہ پادریوں کو ان قتل نہ کر دے اور ان کے دست نہ جرا دے میں ان کا حصہ ڈھنڈا کرنے کیلئے ذرا تلخ دبان سکتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائیں کہ مرزے نے یار کسا نکال دی کہ پادری ایسے 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 کہتا دل سے نہیں کہتا میں ناکون مسلمان جذباتی ہیں آپ کا پتہ نہیں کیا ایسا نامراد اس لیے امامت نظم لکھی ہے ایک بار رمت اللہ نے ضرب کلین اس میں کہتے ہیں کہ لوگوں تم پوچھتے ہو کہ امام کون ہو امام یہ ہوتے ہیں جو گداری سکھائیں غلامی کا درست ہیں فتنہ ہے ملت ہے بیضہ ہے امام یہ آپ نچورز یاد کر لیں وہ پیشوار لیڈر صحیح ہوگا مسلمانوں کا جو انہیں حاضر سے بیزار کریں کہ جو ہو رہا نہ خلط ہے اٹھو اس کو تبدیل کریں جو سبق دینا جو ہو رہا قبول کرو یہ حاکم فیقہ ساتھ دو آپ سمجھ لیں شیطان کہہ جانگی فتنہ ہے ملت ہے بیضہ ہے امام کہتے ہیں وہ شخص امام بند ہے اور مجدی بند ہے اس کا امت کے لیے سمجھ لیں وہ ایک فتنہ ہے مسیبت ہے جو مسلمان کو صلاتین کا پرستار کرو جو یہ سبق دے کہ سلطانوں کی خدمت کرو وقت کے بادشاہوں کا ساتھ یہی پہچانے کی بے امان آج اللہ کے نیک بند ہے جو ہاتھ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرو جو آگ لگا دی اور ایک نظم اس کے بارے میں لکی نام نہیں لیا مگر یہ قادیانی جلتی ہے کہتنے اقبال اس نے گھٹے سے پکڑا جیسے پہلو ہاں کہ عیسیٰ مسیح کو کیا روتے ہو گھدار کی پہچان کرو کہ باپ دادے اس کے گھوڑے دیتے رہے پچاس سا انگریزوں مسلمانوں کے مقابلہ بائی انگریزوں میں کے عماج میں لڑتا رہا انگریز کرسیاں دیتے تھے اور یہ سارے عمر چتابوں میں لکھتا رہا کہ میں نے یہ فریضہ ناغانی کیا کہ آپ کی خدمت کر رہا ہوں عراق پر حملہ ہو گیا بغداد جو ہاتھ سے جاتا رہا قابض ہو گیا ہے بھر ترکوں سے سب کچھ چھین لیا تھا تو اس زمانے میں جو خلیفہ تھا ان کا بھیر الدین محمود اس نے یہ کہا کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا اور یہ جمعہ داری میری نہ ہوتی میں ولنٹیر بن کر انگریز کی فوج میں جاتا ہوں مسلمان غمین ہو گیا کہ بغداد ہاتھ سے جاتا رہا اور قابضیان میں چراغاں ہوئا اسی لئے جسٹس منیر اور کیانی کوئی مسلمان نہیں تھے مگر جب تحقیقاتی عدارت منی انہیں اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یار یہ چیزیں جو ہمارے سامنے آئیں ہر وقت مسلمانوں کے دکھ میں یہ بشمنوں کے ساتھ رہے خوشیاں مناتے رہے اس سے پتہ چلتا کہ مسلمان اگر ان سے ناراض ہیں سچے ناراض ہیں انہوں نے کبھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں لیا اور اب بھی ربہ میں آپ جائیں انہوں نے آپ بند کر دیا ادھر نہیں آپ جائیں پہلے لوگ چلے جاتے تھے ایک عام قبرستان ہے وہاں بھی قابضیان میں تھا ایک حصہ جو ہے نا وہ بہشتی مقبرہ ہے اس کے لئے بڑی فی صدا کرنی پتہ چیز پھر وہاں قبر ملتی وی آئی پیز کا ہے وہاں ہیں جو خلیطے ان کے مرے ہیں یہاں بسیر الدین اور سارے ان کی قبروں پر لکھا ہوا یہ نہیں کہ چھپیوی بات لکھی موٹر کہ ہاں مامان پر یہاں دفن ہے جب پاکستان ختم ہوگا اور دوبارہ کھانے بات بنے گا ہماری علیہ سے نکال کر قابضیان میں لے جائیں اب جب لوگوں نے پڑی ارحال آل کیا کہ کھلم کھلا لکھا کر ملک کو تباہ کرنا پھر ہندوستان بنانا اب نہیں ادھر جانے گے ہر آدمی کی چیکنگ کرتے ہیں بڑی خفیہ پولیس ہے